سو شو بیتا کی کچن میں آپ کا سوالت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دلیا اور یہ دلیا ہمیں اسپیشلی کورونا مریضوں کے لیے تیار کیا ہے آج کل کورونا کال چل رہا ہے جو بچے کھانا بنانا نہیں جانتے ٹینیجرز ہیں پیرنٹس بیمار ہیں ان کے لیے ہم نے اسپیشلی اچھی ریسیپی ہم نے دی ہے ہم نے یہ ایک کھٹوری دلیا لیا ہے چار لوگوں کے لیے آپ چاہیں تو کم بھی بنا سکتے ہیں اور اگر کم آدھا لینا چاہیں تو آدھے میں ہم سب سمان آدھا کر سکتے ہیں اور دلیا کو آدھا گھنٹہ دھونے کے بعد اچھی طرح دلیا بھگو کر رکھنا ہوتا ہے اور یہ دیکھئے ہم نے ایک کھٹوری دلیا لیا ہے ایک گلاس دودھ پانی ایک گلاس دودھ لیا ہے یہ تھوڑے سے ہم نے مکھانے لیے ہیں اور یہ ہم تل لے رہے ہیں اس میں سے دو چمچ ہم تل لیں گے اور یہ ہم نے کھر بجے کے بیج لیے ہیں ان کو ہم نے پیس لیا تھا گھر پر ہی بنائے تھے یہ ودام ہیں یہ نایل برادہ ہے یہ کاجو ہیں یہ اکروٹ ہیں یہ پستے ہیں اور یہ اس میں سے یہ ہم نے چیا سیٹس لیے ہیں اور یہ ہم نے فلیک سیٹس لیے ہیں یہ کیلشم کی کمی کو پورا کرتے ہیں اس لئے ہم نے یہ سب سامان تھوڑا تھا اور ان دونوں کو ہم نے پیس کر رکھ لیا ہے آئیے دلیا ہمارا بھگ کر تیار ہو گیا ہے ہم نے اس کو دھو کر اور بھگو کر رکھ دیا تھا آدھا گھنٹہ ہو گیا دلیا تیار ہے ہم دلیا بننا رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس دلیا میں ہم ایک گلاس پانی ڈال کر رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم رکھ کر رکھ دیں گے اور یہ ان سب لوگوں کے لیے جو بھی ہیلڈی ڈائیٹ لینا چاہتے ہیں بچے ہیں بڑے بڑے ہیں یا دیمی گیس پر اس کو ہم رکھ کر رکھ دیں گے پندرہ منٹ بعد اس کو ہم کھولیں گے اب تک ہم ڈرائی فروٹس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کو ہم لڈ سے ڈک دیتے ہیں آئیے اب یہ ڈائی فروٹس گھنتے ہیں یہ ہمارے مکھانے ہیں اس میں ہم نے بلکل بھی گھیا تیل نہیں ڈالا ہے اس کو ایسے ہی روشت کر رہے ہیں ہلکا گلابی ہے ان کو گھننا آئیں جاتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ گلابی ہو گیا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم سارے ڈرائی فروٹس اس طرح سے ہی ڈالیں گے یہ ہم نے بادام ڈالا ہے یہ اکھ روٹ ہے اور یہ کازو ہے ان کو ہم نے ایک ساتھ ہی روشت کر لیا ہے چاہیں تو الگ الگ بھی آپ کر سکتے ہیں اور ان کو ایک بات میں اور بتا دوں سب کو بچوں اسپیشلی بچوں کو کہ اس طرح سے گھر میں جو بھی ڈرائی فروٹس ہوں اس کے لئے کوئی ٹینشن نہ لیں جو نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن جو ہیں تو ان کو ایک باہر ایسے ہی تھوڑا سا روشت کر کے دھیمی گیس پر کرنا ہے اور اس کے بعد مکسی میں گرائنڈر میں دردرہ سا موٹا تھوڑا موٹا پیس کر رکھ لینا ہے تاکہ جب بھی بنانا ہو تو اس میں سے دو ایسے تین چمچ آپ اس میں بننے کے بعد ڈالیں یہ دیکھیں یہ ناریل کا برادہ ہے یہ ہم نے دو چمچ ناریل کا برادہ لیا تھا اس کو بھی ہمیں ہلکا سا مہن لینا ہے زیادہ گلا بھی ہمیں نہیں کرنا ہے خلقہ ہی صحیح رہتا ہے اور اب یہ لے رہے ہم تیل یہ ہم نے ڈیر چمچ قریب سفید والے تیل لیئے ان میں بھی بہت کیلشم ہوتا ہے آج کل بچے ویسے بھی دودھ کم پینا پسند کرتے ہیں یا دودھ پیتے بھی ہیں تو بھی کیلشم کی کمی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ سبھی آئیٹم اس طرح سے لیے تاکہ بہت ہی اچھی ڈائٹس رہے اور ہلکا بھی رہے اس میں کوئی گھی نہیں ڈالنا ہے کوئی دودھ کی ملائی بھی نہیں ڈالنی ہے ہاں بس انہی سامانوں کو آپ ڈالیں اور کیول دودھ سادہ دودھ ڈال کر آپ بنائیں یہ دیکھیں دلیا ہمارا بند کر تیار ہو گیا ہے اب ہم نے پانی میں بند نہ رکھا تھا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ یہ دیکھیں دودھ ڈالنے بھر اس کو ہم تھوڑے در چلائیں گے اور اس کے بعد ہم سارا دودھ ڈال دیتے ہیں اور اب اس کو ہم تھوڑا سا بار بار چلاتے رہیں گے اب اس کو ڈھک کر نہیں رکھنا ہے اس کو تھوڑا کھلا ہی رکھیں گے کیونکہ اس کو جلدی جلدی چلانا ہوگا ڈھکیں گے تو یہ سب دودھ نکل جائے گا گیس کو ہم نے بلکل دھیما رکھا ہے دھیمی گیس پر بنائیے گا تیز گیس کریں گے تو اور یہ ہمارا دلیا ہم کرتے گیار ہو گیا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے اب اس میں ہم ڈالتے ہیں کسمس اور یہ چینی چینی ہم نے کم ہی لیا یہ ہم نے الائچی پاورڈر ڈال آئے اور اس ساتھ میں ہم تھوڑی سی چرونجی بھی ڈال لئے ہیں الائچی پاورڈر سے خزو اچھی آتی ہے اور یہ ہم نے لیا ہیں ناریل کا برادہ اور یہ ہم نے دیکھے یہ ہم نے سارا پیچھ لیا تھا سارے ڈرائی فیوٹس اس میں سے ہم ڈال رہے ہیں لیکن اس میں ہم نے روک دیا ہے ہمیں لگ رہا ہے یہ زیادہ ہو گیا تو اس میں آپ چمل سے ناپ کر دو سے تین چمل ڈال سکتے ہیں اور آپ کو اگر اس میں دودھ کم لگا ہو تو آپ اس میں اور دودھ بھی ملا سکتے ہیں اگر تازی ساتھ کی ساتھ سرو کرنا ہے تو یہ صحیح ہے اور آپ کو تھوڑا چھنڈا کر کے رکھنا تو اس میں تھوڑا آدھا گلاس دودھ اور ملا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا دلیا ایک دم تیار ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا دلیا بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو ہم نے پستے اور بادام سے تھوڑا سا اوپر سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے تاکہ مریض کو دیکھ کر ایک دم سے کھانے کی اچھا ہو اور وہ چار چمچ بھی کھائیں تو اس کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا رہے تھوڑا ہو رہے اور آپ کو ہماری یہ ریسی بھی پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹھمنڈ موسیقی